موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لعزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوتے ہیں اور آج کل ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر جس عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ ہے عورت کا حق اور اسلام یعنی ایک خاتون کو ایک عورت کو اسلام نے کیا حق دیا ہے اسلام نے کیا عزت اور وقار دیا ہے اور جو اس سے پہلے کسی اور دین مذہب کسی اور کسی تہذیب نے کسی رواج نے عورت کو نہیں دیا وہ کیا ہے جو اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے نرشاد پیش کی ہیں آج اس سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام آپ انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام سے پہلے جو عورت کی حالت ہے حتیٰ کہ وہ معاشرے جو بڑے آئیڈیل سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں یا آج بھی لوگ ان کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تو اگر ان کو دیکھ لیا جائے اور وہاں عورت کی جو کیفیت ہے حالت ہے اور عورت کو جہاں پہ وہ وہ جو انسانی مذہبی سیاسی جو حقوق حاصل ہیں ان کا موازنہ آپ اسلام کے اہد زرنی سے کریں تو آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ اسلام وہ دین ہے جس نے عورت عورت کو سائے عاطفت میں لے لیا اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو اپنی پناہ میں لے لیا اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو وہ وقار عطا کیا جس کی وہ حق دار تھی اور جس کی وہ جس کی ضرورت تھی اس کو اسلام سے پہلے عورت پر جس طرح کا ظلم اور جس طرح کے جور کا سلسلہ تھا اور جو جبر کا سلسلہ تھا اسلام نے اس کو ختم کر دیا اور یہاں جو اعتراضات اٹھانے والے اور پھر ان موجودہ کسی بھی معاشرے میں یا خاص طور پر کسی مسلمان معاشرے کے اندر یا بالکل بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی سلسلہ ہے تو ہرگز ہرگز اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر ظالمانہ انداز سے عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے یا عورتوں کو بنی کر دیا جاتا ہے یا اور رسموں کے ذریعے سے عورتوں کو قربان کیا جاتا ہے یا کاروکاری کے ذریعے سے عورتوں کو جو ہے وہ ظلیل و رسوہ کیا جاتا ہے یا اور کوئی بھی ایسی رسم یا اور بھی ایسی کوئی جو ان کی کوئی ایسی بات جس سے عورت کو تکلیف پہنچائے جائے یا عورت کو حضیعت دی جائے یا عورت کو حقیر سمجھا جائے حتیٰ کہ بیٹیاں پیدا ہونے کی صورت میں ہی جو اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے تو ان سب میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جس میں عورت کے ساتھ یہ رویہ یہ سلوک اسلام کی تعلیم ہو بلکہ اسلام نے جس طرح سے اس کا تحفظ کیا ہے اور جتنا اس سے محترم بنایا ہے آپ اس کی مثال کسی اور زمانے سے اور کسی اور مذہب اور دین سے نہیں لے سکتے ہیں اسلام نے تو عورت کو بتا رہے عورت ایک تحفہ کرا دیا اور ایک 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 قیمتی چیز کرا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو غالیات کرا دیا یہ بڑی قیمتی ہیں اور پھر ان کے تحفظ کے لیے ذمہ دار مقرر کیے کہ باپ کی گھر میں پیدا ہو تو وہ کافروں کی طرح اس کا چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے بلکہ وہ خوش ہو اور وہ باپ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتا ہے اور ان پہ سبر کرتا ہے اور ان کو اچھا کھلاتا اچھا پیلاتا اچھا پہناتا ہے اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کرتا ہے اس کے لیے نہ صرف جنت کا وعدہ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے وزمہ اصابیہو اپنی انگلیوں کو اپنے ساتھ ملا کے کہا کہ وہ میرے ساتھ ایسے کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا یعنی وہ میرا ہمسائے ہوگا اسی طرح سے یہ بتایا بتایا کہ اگر وہ بیٹیوں کی کفالت پرورش اچھی طرح سے کرتا ہے فَآَحْسَنَا إِلَيْهِنَّا تو پھر وَكُنَّا لَهُ سِتْرَ مِنَا نَارْجِ تو یہ بیٹیاں اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم کے سامنے رکاوٹ بنے گی جہنم کی آگ کے سامنے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی اور جنت میں جانے کا باعث بنے گی یہ وہ ساری باتیں ہیں یا اگر ہم دیکھیں کہ ماں کے حوالے سے جو اسلام نے ہم نے تفصیلاً آپ کے سامنے بات رکھی ہے اور ابھی ہم اس کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک مثالی معاشرے میں ایک عورت کا کیا کردار ہے یا عورت کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے تو ماں کی بات ہو تو ماں کے لیے کہا جنت ماؤں کے قدموں تلے یعنی ان کے خدمت میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں ان کے ساتھ محبت و شفقت میں رکھتی ہے اور پھر ماں کا حق بیان کرتے ہوئے صحابی نے سوال کیا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے آپ کو یہ حدیث پچھلے پروگرام میں سنائی کہ اس نے آپ سے پوچھا تھا من احق و بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ کس کا حق مجھ پر ہے یا کس کے ساتھ میرے اچھے سلوک کا حق مجھ پر لازم آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہا تیری تیری ماں کا پھر تیری ماں کا پھر تیری ماں کا اور آخر میں چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا سمہ ابو پھر تیرے باپ کا یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کے ساتھ نرمی شفقت ریایت خدمت اس کو تین نمبر تین درجے بلند کیا کہ ماں کو زیادہ ضرورت ہوتی اگر وہ بیٹیوں کے حوالے سے ہے تو تب بھی بہنوں کے حوالے سے ہے تب بھی اور بیویوں کے حوالے سے ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے تم میں سے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور گھر کا اہل و ایال کا تعلق اہل بیت کا تعلق گھر سے بیوی سے ہوتا ہے اور یہ الگ سے حکم دیئے اور اسی لیے فرمایا ولی زوجی کا علیہ کا حق کا تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور وہ کیا حق ہے تو اچھا کھلائے نان و نفس کا تیرے ذمہ ہے اچھا پہنائے ان کے اچھی خدمت کرے ان کو آسانی کی زندگی دے ان پر خرچ کرے آپ دیکھئے کہ اسلام نے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تین مختلف مسارف کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا ایک وہ جو جہاد پر خرچ ہوتا ہے ایک وہ جو صدقہ و خیرات پر خرچ ہوتا ہے اور ایک وہ جو گھر والوں پر خرچ ہوتا ہے تو سب سے عالی جو خرچ کیا جانے والا درہم و دینار ہے وہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو یعنی بیوی بچوں پر جو صرف کیا جاتا ہے مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ سب سے عالی مال ہے آپ کے صدقہ و خیرات سے بھی اور جہاد کے میدان میں خرچ کرنے سے بھی کہیں زیادہ افضل وہ عمل ہے جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرنا یہ بڑا عمل قرار دیا بیوی کے ساتھ بیوی کے خدمت اور اس کے ساتھ نرمی اور یہاں تک آپ دیکھئے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی شوہر اس کی تعریف میں مبالغہ استعمال کرتا ہے اور وہ جھوٹ ہے جو وہ تعریف اس کی کر رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے لیکن شریعت نے یہ بھی رعایت دے دی کہ بیوی کی تعریف اگرچہ جھوٹ کے ساتھ ہی کی جائے اللہ اس کو جھوٹ نہیں لکھے گا تو یہ ساری چیزیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے تو عورتوں کو بہت زیادہ مقام مرتبہ دیا کہیں ان کو حق کے مہر دیا کہیں ان کو تلاق کے برابر اگر تلاق کے حوالے سے مرد کے پاس حق ہے تو ظلم و جور سے نجات کے لیے عورت کو بھی ایک حق دے دیا کہ وہ بھی چاہے اس سے خلا لے سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے روک کر رکھے کیونکہ اس کی اور پھر عدد کا معاملہ ہو مذہبی معاملات ہو یہ سب میں عورتوں کو بہت ساری رعائتیں ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ جو رعائتیں اسلام نے عورت کو دی ہیں ایسی رعائتیں تو مردوں کو نہیں دی ہیں مثال کے طور پر میں صرف دورا کے بعد آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالی نے کتنی رعائت دی ہے کسی مرد کو ایسی رعائت حاصل نہیں ہے مثال کے طور پر نمازیں ہر عورت جو صحت مند عورت ہے اس کو ایک مہینے میں اس کے لیے کچھ دن تکلیف کے ہیں اس کے لیے کچھ دن جو ہیں ایام ایام ناپاکی کے ہیں ان ایام میں اس کو نماز معاف ہے معاف سے وراد مستقلا معاف ہے اس کو قضا بعد میں نہیں پڑھنا پڑھیں گی اور کسی مرد کو مرد کے لیے کہا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیمار ہو تو پھر تم بیٹھ کے پڑھ لو اگر تم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو تم لیٹ کر پڑھ لو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو یعنی اسے کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے اور اگر کوئی نماز رہ گئی تو اس کی قضا ہے اسے لٹانا پڑے گی ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے عرصہ دراز اللہ صلی اللہ سے ناراضگی میں گزار دیا اور اسے اب توفیق ہوئی توبہ کی تو اب وہ توبہ کرے اور جس دن سے توبہ کی ہے اس دن سے اپنی نمازوں کو شروع کر دے اب پشلے یہ ساری زندگی کی نہ لٹا سکتا ہے نہ اس کا یہ مکلف ہے توبہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن روٹین میں روزانہ معمول میں اگر اس کی کوئی نماز رہ جاتی ہے بیماری کے وقت سے رہ جاتی ہے تو اسے کسی بھی حالت میں اسے پورا کرنا ہے اس کے اس پر اس کا حساب ہوگا لیکن عورتیں ایک مہینے میں پانچ دن چھ دن سات دن آٹھ دن ان کی کیفیات کے مطابق ان کی نمازیں معاف ہیں جب وہ صحت مند ہوں گی تب وہ نمازیں اپنی پڑھنا شروع کر دیں گی اور جب وہ اس زمانے میں اس مدت میں جو بھی نمازیں ان کی رہ جائیں چار دن کی رہ جائیں پانچ دن کی رہ جائیں چھ دن کی رہ جائیں آٹھ دن کی رہ جائیں یہ سب ان کو معاف ہیں تو یہ رعایت کسی مرد کو حاصل نہیں ہے اسی طرح سے توافع ودا جو ہے وہ حالت حیض میں عورتوں کو معاف کر دیا اور حیض و نفاس میں جو رعایتیں اور بھی بہت ساری رعایتیں جیسے حمل و رضا کی رعایت ہے کہ اگر حاملہ ہیں ایک خاتون حاملہ ہے تو وہ اس وقت روزے نہ رکھے جب وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی کیفیت کے مطابق روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھ لے اگر وہ مرزیہ ہے یعنی دودھ پلانے والی ہے تو پھر وہ اس زمانے میں چونکہ یہ مشکت کا کام ہے ایک طرف دودھ پلائے اور دوسرہ فرض روزے یہ فرض روزوں کی بات ہو رہے تو پھر فرض روزے اس پر ابھی اس کو رعایت ہے کہ وہ جب چاہے اس سال میں پورے کر لے اگر دو سال دودھ پلاتی ہے تو دو سال بعد ان روزوں کر رکھے اتنی رعایت آپ کو کسی مرد کے لیے نظر اور دکھائی نہیں دے گی یہ عورتوں کے ساتھ خصوصی ہے اسلام نے عورت کو قیمتی بنایا اسی لیے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اسلام کی نظر میں یہ جو ہمارے ہاں ہماری جو بعض خاتین اب موترز ہیں اور وہ شاید مغرب سے متاثر ہو کر اور کسی طرح سے ان کی تعلیمات سے یا ان کے ہاں کی جو ایک زندگی جو ہر آدمی کو اس کے چکا چوند روشنی جو ہے وہ بڑی آلہ دکھائی دیتی ہے لیکن جب وہ اس کے اندر اتریں گے پھر پتا چلے گا کہ وہاں کیا کربناک کیفیات ہیں کہ وہاں کی عورت واپس گھر میں آنا چاہتی ہے وہاں کی عورت جو ہے وہ عزت و وقار چاہتی ہے وہاں کی عورت تحفظ چاہتی ہے جو اس کو حاصل نہیں ہے یہاں اسے تحفظ حاصل ہے اسے قیمتی بنایا اور اسی وجہ سے اس کو نفاست کے ساتھ پاکیزہ محول دیا محفوظ گرانہ دیا کہیں اس کا باپ ذمہ دار ہے کہیں اس کا بھائی ذمہ دار ہے کہیں اس کا شوہر ذمہ دار ہے کہیں اس کے بیٹے ذمہ دار ہیں تو یہ پوری زندگی اس کے تحفظ کرنے والے ایک لائن میں کتار میں کھڑے ہیں جو ہر وقت اس کا مختلف رشتوں کے ساتھ اس کا تحفظ اور اس کے ساتھ اس کے دفاع کے لیے ہمہ دم تیار ہوتے ہیں اور اس لیے کہ اس کو قیمتی جانتے ہیں اور رہا یہ جو عورت کو کہا کہ تم پردہ کرو اور جس کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی شور اٹھائے جاتا ہے مچائے جاتا ہے حالانکہ وہ خواتین جو سڑکوں پر نکل آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اگر یہی اصول مان لیا جائے تو پھر وہ خواتین جو اپنی خواہش سے ہجاب لینا چاہتی ہیں پردہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کا جسم ان کی مرضی کو کیوں نہیں چلنے دیا جاتا یہ وہ سوال ہے جو ان ہماری خواتین کو خود سے سوچنا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی آپ کی چاہت ہے کہ آپ آپ پردہ نہ کریں حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہم یہ بات تو بعد میں کرتے ہیں لیکن بقول آپ کے آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ پر روک ٹوک نہ ہو اور آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو اور آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کی ذاتی زندگی میں نجی زندگی میں دخیل نہ ہو تو اگر آپ کا یہ حق ہے تو ایک مذہبی عورت اگر ایک مذہبی گھرانہ اور مذہبی عورت اگر اپنے لیے کچھ حدود اللہ تعالی کی مان لیتی ہے وہ ہجاب کرتی ہے وہ پردہ کرتی ہے وہ بازار میں نہیں جانا چاہتی ہے وہ مخلوط محفلوں میں نہیں جانا چاہتی ہے وہ عام مردوں کے ساتھ گھل مل کر کام نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس کو پابند کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں جبکہ آپ کا یہ اصول ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو پھر ان کا جسم ان کی مرضی کیوں نہیں چلنے دی جاتی ایک تو یہ سوال ہے ہمارا دوسرا کسی بھی انسان کا نہ جسم اپنا ہے نہ مرضی اپنے اس لیے کہ ہم سب اللہ کے پیدا کرنا ہیں اللہ کی مخلوق ہے اور کائنات میں سب سے پہلا حق خالق کا ہے یہ لوگ باز حوالوں سے یہ ایک ایک فکر جو ہے وہ مختلط فکر سامنے آ رہی ہے اور ٹھیک ہے انسان بڑا اہم ہے ٹھیک ہے انسان کی قدر و قیمت بہت ہے انسانیت کی بڑی قدر و قیمت ہے اور اسلام انسان کو مخاطب کرنے آیا ہے اور انسانیت کو فروغ دینے آیا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ انسان کا حق پہلے نہیں بلکہ خالق کا حق پہلے پیدا کرنے والے کا حق پہلے اور پیدا کرنے والا اللہ اگر یہ کہے قل للمؤمنین یغض من ابسارہم و یحفظ فروجہم اگر پیدا کرنے والا یہ پیغام دے کہ اے مومنوں تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تو پیدا کرنے والے کی بات کو سنا جائے گا مانا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا اس لیے کہ اس کا حق پہلے ہے سب سے زیادہ حق اسی کا ہے اس کے بعد کسی انسان کی باری آتی ہے پھر کسی انسان کی بات کو سنا جا سکتا ہے اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے لیکن تب بھی کسی انسان کی خوشنودی کے لیے یا کسی انسان کے بنائے ہوئے ذابطے کی تعمیل و تکمیل کے لیے خالق کے بنائے ہوئے ذابطے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ انسانوں کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے خالق کو ناراض کرتے ہیں تو آپ اصل میں اس کے ساتھ انسانوں کو شریک ٹھہناتے ہیں جو اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے جس کو ظلم عظیم بھی کہا انہ شرک اللہ ظلم عظیم یہ اس کا پیغام ہے یہ اس کی طرف سے احکامات ہیں یہ اس کی طرف سے پابندیاں ہیں لہذا پہلا حق خالق کا ہے اور ایسے ہی نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں سے بھی کہا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یہ عورتوں سے بھی کہا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی آرائش کو اپنی زیبائش کو اپنے جسموں کو ان کی حفاظت کریں اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کریں وَيَحْفَسْنَ فُرُوْجَهُنَّا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے کہ سب سے پہلے خالق کا حکم خالق کا حکم جب مقدم رکھا جائے گا تو پھر کسی انسان کے حقوق کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا ساتھ اور نہیں کسی انسان کے حقوق کو کوئی غصب کر پائے گا اس لیے کہ خالق نے جو حقوق کا تعیون ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سانے بات رکھی کہ حقوق کا تعیون ہم سب اپنے اپنے طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے یہ حقوق کا تعیون رشتوں کے حوالے سے انسانیت کی بنیاد پر یہ حقوق کا تعیون اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے ذریعے سے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے سے کروا دیا ہمزائے کے کیا حقوق ہیں بھائی کے کیا حقوق ہیں بہن کے کیا حقوق ہیں ماں کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں شہر کے کیا حقوق ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کے مطابق کھول کھول کر بیان کر دیا اور اب کوئی جھول کوئی نقص کوئی عہب کوئی ریب اس میں موجود نہیں ہے حقوق کا تعیون خالق کرے گا حقوق کا تعیون انسان نہیں کر سکتا ایک شوہر اپنے حقوق کا خود تعیون کر لے تو پھر بیوی اس کو کیسے پورا کر سکتی ہے وہ اس کی کپیسٹی سے اس کی صلاحیت سے زیادہ بڑے حقوق مانگ لے یا بیوی اپنے حقوق کا خود تعیون کر لے کہ یہ یہ میرا حق ہے تو ایک شوہر اس کے حقوق کو کیسے جو ہے وہ اس کو اس کی بجاوری لاسکتا ہے ایک ماں خود اپنے حقوق متعین کر لے باپ خود اپنے حقوق متعین کر لے تو یہ معاشرہ جنگل سے بھی برا ہو جائے گا حقوق کا تعین وہ کرے گا جو سب کا خالق ہے وہ سب کی کیپیسٹلی کو سب کی کیفیت کو سب کی حالت کو اور سب کی طاقت کو جانتا ہے جس کا اصول یہ ہے لا یکلیف اللہ نفس اللہ وسعہ وہ کسی کو اس کی جان سے اس کی طاقت اس کی استات سے اور اس کی اس کی بوجھ اٹھا سکنے کی صلاحیت سے زیادہ کسی پر بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے تو جو سب کو جانتا ہے وہ حقوق متعین کرے گا اگر شریعت نے آپ سے یہ چاہا کہ آپ لا یبدین زینت اہنہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اگر شریعت نے آپ سے یہ چاہا کہ آپ ایسا زیور نہ پہنے جس کی جھنکار چھنکار سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اگر شریعت نے آپ سے یہ چاہا کہ ایسی خوشبو استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اگر شریعت نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنے چہروں کو ڈھاپ لیں اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیں تو اس پر موترز ہونے کی وجہے کبھی آپ نے اس کو یوں بھی مصبت انداز میں سوچا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے کتنی شفقت ہے کہ وہ آپ کو محفوظ بنا رہا ہے اس لیے کہ قیمتی چیزوں کو محفوظ بنایا جاتا ہے میں نے اس دن بھی مثال دی کہ آپ اپنے گھر میں کسی لوہے کے چیز کو آپ بڑا قیمتی لوہا بھی ہو تو ظاہر ہے آپ اسے کسی علماری میں کسی سیف میں کسی محفوظ بناگاہ میں کسی لوکر میں نہیں رکھتے بلکہ آپ اسے کہیں باہر رکھتے ہیں کیونکہ وہ جتنا بھی قیمتی ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے جتنا سونا قیمتی ہے جتنے جواہرات قیمتی ہیں اور سونے کا چاہے ایک طول آپ کے پاس ہو دس گرام آپ کے پاس ہو اس کے مقابلے میں ایک ٹن آپ کے پاس لوہا پڑا ہو تو آپ ایک ٹن لوہے کو ہو سکتا ہے اس کی اس کی قیمت سونے کے ایک طولے سے کہیں زیادہ ہو اور ہے تقریباً وہ ایک ٹن سونا آپ گھر کے سہن میں رکھیں گے آپ اس کو کور تو کر دیں گے محفوظ تو بنا دیں گے لیکن اسے گھر کی وہ مخصوص علماری اس میں نہ رکھ سکتے ہیں نہ رکھ پائیں گے نہ رکھنا چاہیں گے اور وہ ایک طولہ سونا جس کی قیمت کہیں کم ہے اس ایک ٹن لوہے سے اس کو آپ گھر کے اندر گھر کے اندر اندر کے مخصوص کمرے مخصوص کمرے میں مخصوص علماری اور مخصوص علماری کے بھی خفیہ کسی خانے میں اس کو کسی لوک میں کسی چابی سے بند کر کے اس کو آپ محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی نگاہ میں وہ بڑا قیمتی ہے جو جتنا قیمتی ہوتا ہے وہ اتنا ہی محفوظ بنایا جاتا ہے آپ کا سرمایہ قیمتی ہے تو آپ بینکوں میں لاکرز میں اور جانے کیسے کیسے طریقوں سے اس کو محفوظ کرتے ہیں تو جتنا کوئی قیمتی ہوتا ہے اتنا اس کی حفاظت کا بدمس کیا جاتا ہے اور حفاظت اسی کی کی جاتی ہے جو زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی کی نگاہ میں اللہ تعالی کے ہاں عورت زیادہ قیمتی ہے زیادہ حفاظت کے قابل ہے زیادہ اسے حفاظت کی ضرورت ہے دفاع کی ضرورت ہے لہٰذا اس کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ نے شریعت کو نازل فرمایا اور اس شریعت میں تقادہ کیا کہ تم اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھو اور یہ صرف آپ سے نہیں کہا آج کی عورتوں سے نہیں کہا بلکہ آپ دیکھئے جب یہ آیات آیات نازل ہوئیں اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شروع بھی یہاں سے کیا لی ازواجک آپ اپنی بیویوں سے کہیے لہذا سب سے پہلے پردہ فرض ہوا ازواج متحرات پر جو امت کی مائیں ہیں وہ عام عورتیں نہیں ہیں ان کی طرف اٹھنے والی نگاہیں انہیں احترام سے دیکھتی ہیں عقیدت سے دیکھتی ہیں تقدس سے دیکھتی ہیں دنیا میں مخصوص رشتوں کے علاوہ کوئی کسی عورت کو شاید اتنے تقدس سے نہیں دیکھ سکتا جتنے تقدس سے اہل مدینہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج متحرات کو دیکھا کرتے ہیں یعنی اگر وہ کہیں آ جا رہی ہیں تو ان کے لیے نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں ان کا احترام موجود تھا اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے نبی اور ان کے گھر والوں کے لیے فرمایا اب ماں کے ساتھ تو ہر آدمی کا ایک خاص تاثر ہوتا ہے ایک خاص تعلق ہوتا ہے ماں کے لیے انسان کے دل میں جذبات ہی مختلف ہوتے ہیں وہ کسی عام عورت کے برابر اس کے لیے جذبات ہوئی نہیں سکتے مائیں قرار دینے کے باوجود بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کی بیویوں کو براہ راست پیغام دیا ہے کل لے ازواجک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی بیویوں سے شروع کرو اپنی بیویوں سے کہو و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہو راب آپ کی بیٹیاں نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی تمام کی تمام اللہ کا انتخاب ہیں یاد رکھئے گا میری بات کو کوئی ایسی بیوی نہیں ہے جو آپ نے اللہ تو نہیں چاہتا تھا اور آپ نے اپنی بیوی بنا لی ہو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے آپ کا بستر اللہ کا انتخاب ہے کون سی عورت آپ کے نکاح میں آئے گی کون سی نہیں آئے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ کا فیصلہ نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو پاک باز پاک دامن افت ماب بیویاں اتا فرمائی ان کے لئے فرمایا پہلا حکم ان کے لئے ہے کل لے ازواجک اپنی بیویوں سے کہو ہوا بناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہو اب آپ بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے والی وہ کتنی پاک باز تھی کتنی شرم و حیاء کا کیسا عظیم پیکر تھی کہ آپ نے دیکھا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی ایک جملہ کوئی ایک اعتراض پوری دنیا مل کر پیش نہیں کر سکتی ان کے اخلاق ان کے کردار اس قدر پاک باز اور مثال جو سب سے زیادہ وقت گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بیٹی کا اور اسی وجہ سے ان کا ذکر سب سے زیادہ اور پھر اس وجہ سے بھی زیادہ کہ ایمان والوں کے ہاں سب سے محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتداروں میں حضرت علی رضی اللہ حضران ہے حضرت علی رضی اللہ حضران کے ساتھ ان کا نکاح ہو جانا بھی ایک اضافی سلسلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ان کی باتوں کو اہم جو ہے وہ لیا گیا اور اس لیے بھی دوسری مہینیں جو ہے وہ جلد وفات پا گئیں اور مدینہ میں آنے کے بعد جو سب سے طویل وقت گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارکہ کے کچھے ماہ بعد حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئیں تو زیادہ وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے گزارا کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے آپ ان کی باتیں دیکھیں اور ان کا کردار دیکھیں تو کیا نبی الاسلام کی بیٹی اتنی پاک باز اتنی آلہ اتنی پاک دامن جس اللہ نے اس بیٹی کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کیا یہ کوئی ظالمانہ سلوک ہو سکتا ہے کیا یہ بے اعتباری کی کوئی بات ہو سکتی ہے ہرگز نہیں اتنی پاک باز اتنی پاک دامن ان کو بھی حکم و بناتک قرآن مجید فرما رہا ہے و بناتک اور بیٹیوں سے کہو اور بیٹیوں میں ظاہر ہے سب سے زیادہ وقت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کا گزرا ہے اپنی بیویوں سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو و نسائل مومنین پھر آخرت میں آخر میں فرمایا کہ مومنوں کی عورتوں سے کہو یدنین علیہن من جلابی بہن جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھاپ کر نکلیں پردہ لٹکا کر نکلیں بڑی بڑی چادریں لے کر نکلیں بڑی بڑی چادریں جل باپ کہتے ہیں اس بڑی چادر کو جو پورا جسم سرطہ پار ڈھاپ لیتی ہے نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ متحرہ نے آپ سے سوال کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے کپڑے جو ہیں وہ نیچے زمین پر لگتے ہیں اور ان کے ساتھ مٹی لگ جاتی ہے خاک لگ جاتی ہے اور راستے کی بعض جو ہیں وہ ناپسندیدہ چیزیں بھی ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو ہم کیا کریں پردہ کہاں تک کریں تو آپ نے فرمایا کہ اوپر کر لو یعنی آپ اپنے جو پندلیاں ہیں یہاں تک کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہجاب تو اوپر سے ہے جب چہرہ اور آپ کا جسم کے مخصوص حصے چھپ جائیں تو شریعت کا حکم پورا ہو گیا تو آپ کی زوجہ متحرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے ہمارے پاؤں تو براہ نہ ہو جائیں گے یعنی انہیں فکر یہ تھی کہ ہمارے پاؤں نہ دکھائی دیں لہٰذا سر تپا وہ چادر جل باپ کہلاتی ہے جو سر تپا آپ کو ڈھانپ لیتی ہے اور آپ کی شناف رہ جاتی ہے کہ آپ آزاد عورت ہیں اور پاک دامن عورت ہیں ہجاب کا پردے کا جو سب سے بڑا تعریف ہے وہ یہی ہے اس لیے وہ نسائل مومنین اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلا کریں اب آپ دیکھئے اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی عورت وہ آج کی عورت کو شکوا ہے کہ مجھے حقوق نہیں ملتے حالانکہ اتنی حقوق اتنی نرمی اتنی رعایت اتنی شفقت اتنا مان اتنا تحفظ اسلام سے پہلے آپ دکھا دیں لیکن یہاں شکوا کرنے کے بجائے آپ اگر آپ دیکھتے کہ ہمارے اور ان کے رویے میں کیا فرق تھا ان کا رویہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ انسار کی عورتوں پر رحم فرما ایک حدیث پر یہ فرما اور ایک میں کسی نے آپ کے سامنے قریشی عورتوں کی فضیلت بیان کی کہ قریش کی عورتوں کو اللہ نے بڑی فضیلت اتا کی تو آپ فرماتی ہیں ہاں بلکل درست ہے کہ قریش کی عورتوں کو اللہ نے بڑی فضیلت اتا فرمائی پورے عالم کی عورتوں پر ان کو فضیلت اتا فرمائی لیکن انسار کی عورتیں دین ماننے میں دین فہمی میں اور دین پر عمل پیراہ ہونے میں سب سے مختلف اور جدا گانا ہے اور فرماتی ہیں اللہ انسار کی عورتوں پر رحم فرمائے کہ یہ حکم صحابہ نے جا کے اپنی بیویوں کو رات کو سنایا اپنی بیٹیوں کو رات کو گھر میں جا کے سنایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے کہ آج کے بعد اپنے گھروں سے جب بھی کوئی باہر نکلے گی تو بڑی بڑی چادروں کو ڈھام کر لے کر اوڑ کر نکلے گی فرماتی ہیں اللہ انسار کی عورتوں پر رحم فرمائے رات کا وقت تھا انہوں نے مل کر بیٹھ کر سوئی دھگا اس کے ساتھ اپنی چادروں کو جوڑ جوڑ کر یعنی چادروں کو بڑا کیا اگر ایک چادر چھوٹی ہے تو دوسری اس کے ساتھ ملائی چونکہ صبح لوگ نبی پاک رہ اسلام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں لہٰذا صبح جب نماز پڑھنے کے لیے انسار کی عورتیں آئیں تو وہ اپنی چادروں کو بڑا کر کے آئیں رات بھر اپنی چادروں کو سی کر یہ آج کا زمانہ نہیں ہے ناظرین اکرام جس میں بہت ساری آپ کے پاس الیکٹریکل جو سوئنگ مشینز ہیں آپ ان کے ساتھ کسی بھی کپڑے کو لمحے میں بڑا کر سکتے ہیں سی سکتے ہیں اس کی سلائی کر سکتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب اور رات پھر رات میں کوئی اضافی روشنی کا بندبس موجود نہیں ہے اس کم ترین روشنی میں اپنی چادر کو سوئی کے ساتھ بننا اور دو چادروں کو جھوڑ کر بڑا کرنا یہ خاصا مشکت کا کام ہے ایک دن گزارا بھی جا سکتا تھا اور اگلے دن پردے کے لیے احتمام بھی کیا جا سکتا تھا کہ پیغام ہی رات کو آیا ہے اور پیغام ہی رات میں گھر میں مردوں نے سنایا ہے لیکن ان عورتوں کی دین کے حوالے سے تڑپ دیکھئے ان خاتین کی اور اسلام کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق دیکھئے کہ وہ رات بار بیٹھ کر اپنی چادروں کو بڑا کر کے صبح کی نماز بھی نبی پاکر اسلام کے پیچھے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی صبح نماز کے لیے آئیں تو اللہ کی اس حکم کو مان کے آئیں وہ اپنی چادروں کو بڑی بڑی چادروں کو لٹکا کر آئیں لے کر آئیں اور نبی پاکر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے مسئل نبی میں نماز پڑھتی ہیں گویا کل کی عورت کا مزاج یہ تھا وہ قرآن مجید کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان شریعت کا پیغام اس کو اس طرح سے اس اچھے انداز سے اس مصبت انداز سے قبول کرتی تھی اور فوراں اس پر عمل پیرا ہو جاتی تھی اور آج کی عورت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے ہم نے دیکھا کہ اس کے مقابلے پر لوگ اس کے خلاف لاجک اور دلیل دینے آتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور پردے کی کیا ضرورت ہے اور پردہ جو ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے تو ابھی تازہ تازہ بعض نعرے لگائے گئے کہ اگر اتنا ہی ضروری سمجھتے ہو عزت و احترام دیا ہے حوص کی نگاہیں تو بے شمار ہیں جو آپ کے وجود کو آر پار کر لیتی ہیں اور آپ کو ہر وقت یہ حیرسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا رہتا ہے اور آپ کو ہر دفت ہر وقت آپ کو حیراسہ کیا جاتا ہے آپ کو گھورا جاتا ہے تو اللہ نے تو آپ کو گھورنے سے بھی منع فرما دیا آپ کو عزت و احترام سے دیکھنا اور فرمائے اگر ان سے کوئی بات کرنا ہے تو بات بھی پردے کے پیچھے سے ہو عزت و احترام کے داہرے میں رہ کر ہو تاکہ اور پھر عورت کو پابند کیا کہ وہ جب ان میں سے کسی سے بات کرے تو پھر اس کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے اتنی تربیت اسلام نے کی تاکہ جس آدمی کے دل میں مرض ہو اس کا مرض بڑھ نہ جائے یا وہ تمہیں حیراس نہ کر سکے وہ تمہیں پریشان نہ کر سکے یہ تمہارے تعافظ کے لیے اور یہ جو تمہیں گھروں میں یہ جو کہا یہ جو آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرار پکڑے گھر میں رہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں یا آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ عورت کی اسلام نے دشمنی کی ہے کہ اس کو گھر تک محدود کیا ہے اور اس کو باہر نہیں جانے دیا اولاں تو یہ بات اس طرح سے درست نہیں ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتیں مختلف کام کاج میں حصہ لیتی ہیں حتیٰ کہ جنگوں میں بھی شریک ہوتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاتین کو آنے والے زمانوں میں جو سمندری سفر کر کے جہاد کرنے کے لیے جائیں گی اور ان مجاہدوں کے ساتھ جو شامل ہوں گی ان کو بشارت بھی دی اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے عورتوں کے اس طرح سے باہر نکلنے پر کانٹیکس بیان کیا جا رہے ہیں جو خاص حصہ بیان کیا جا رہے ہیں اس سے یہ جو تبرج کرتے ہوئے باہر نکلنا ہے اور جو بازاروں کی زینت بننا ہے اس سے منع کیا ہے کام کاج سے کسی نے منع نہیں کیا نہیں بنیادی ضروریات کی خرید و فروخت کے لیے کسی نے منع کیا میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے جو میں سنانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس بارے میں جو غلط فہن نہیں ہے وہ دور ہو عورتیں مزار میں جاتی تھی اپنے کام کاج کے لیے اور اس کی بہت بڑی مثال میرے پاس موجود ہے کہ یہ جو ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو جس کا نام بنو نظیر ہے اور یہ لوگ سونے کا کاروبار کرتے تھے یہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سنار تھے سونے کا کام کرتے تھے اور ان کو یہ بھی معاہدے میں شامل تھے مدینہ کے دفاع اور نبی پاک علیہ السلام کی جو حکومت و سیادت کو تسلیم کرنے میں تو ایک مسلمان عورت کا بازار میں گئی ہوئی عورت کا مزاق اڑایا کہ جب وہ ایک سنار کے پاس بیٹھیں تو ان کے کپڑے کو پیچھے سے جو ہے وہ اس کو نوٹ کر دیا یا کسی جگہ پہ چپکا دیا جب وہ اٹھیں تو اب پورا ان کا حجاب اٹھ گیا اور ان کو جو ہے وہ ان کا لباس براہنہ دکھائی دیا اس پر ایک مسلمان شخص وہاں پہ موجود تھا اس نے اس سنار کو قتل کر دیا غصے میں آ کر اور پھر یہودیوں نے مل کر ان کے بازار نے مل کر چونکہ بازار ان کا تھا انہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا اور اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کو مدینہ سے جلاوتن کیا اور ان کو سزا دی کیونکہ انہوں نے ایک عورت کا مزاق اڑایا تھا اور ایک مسلمان عورت کو تکلیح پہنچائی تھی اب آپ دیکھئے کہ بازار میں تو جاتی ہیں عورتیں بازار میں اپنے کام کے لیے جاتی ہیں کوئی اس میں رکاوٹ کی بات نہیں ہے لیکن جانے کے لیے یا بازار میں جانے کے لیے یہ تو فرمایا تھا کہ آج کے بعد جب گھر سے نکلو یدنین آلی ہنم ان جرابی بین اب گھر میں ہی قید کرنا ہوتا تو پھر پردے کے حکام نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی پردہ گھر سے باہر کی بات ہے گھر میں تو آپ اپنے محرم رشتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور محرم رشتوں کا بھی تعیون کر دیا کہ کون کون سا آپ کے گھر میں آ سکتا ہے اور کون سا آپ کے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کو پردہ کرنا پڑے گا یا آپ اس کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ ملجل نہیں ہوگا اب یہ دونوں باتیں ثابت کرتی ہیں کہ گھر میں محرم رشتے آ جا سکتے ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اور ان کے سامنے جو ہے وہ پردہ نہیں ہے اور پردہ کون سا نہیں ہے ظاہر ہے ہر گھر میں کوئی بھی خاتون اور اس زمانے کی خاتون کو اگر دیکھا جائے تو اپنے گھر میں پورا لباس پہن کے رہتی ہے اور اس میں اپنے سر پہ پٹا لے کے اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہو رہتی ہے کوئی عورت بھی اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کی موجودگی میں بھی بے لباسی کا مظاہرہ نہیں کرتی گھر میں رہنے والے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اسے کون سا پردہ نہیں کرنا چہرے کا پردہ ہے ظاہر ہے ہجاب ہے ظاہر ہے اس وقت اس کو جلباب پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور جب گھر سے باہر نکلے گی غیر مردوں کے سامنے جائے گی اپنے کسی کام کا ضرورت کے لیے بازار نکلے گی تو پھر اپنی چادر کو جلباب کو اپنے اوپر اوڑ کر نکلے گی یہ ہے وہ پیغام جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے واضح کر دیا اور جس بے ہیائی کا مظاہرہ کرنے سے روکتے ہوئے گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی وہ تبرج ہے اور تبرج الجاہلیت الاولہ کیا ہے کہ عورتیں کم ترین مختصر ترین اور برہنہ انداز کا لباس پہن کر جب اپنی زیب و زینت کا اپنی آرائش کا اپنے حسن و جمال کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے پھرتیں اس سے اللہ نے آپ کو آج کی عورت کو اور قیامت تک کی عورت کو منع فرمایا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے کہ اپنے بدن کو اپنے جسم کو اس کو شوک کیا جائے اس کو دکھایا جائے یہ کسی تعلیم کا کسی تہذیب کا حصہ نہیں بلکہ یہ کل تھی تو جہالت تھی اور آج ہے تو جہالت ہے اب آپ دیکھیں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس وقت بھی عورت کو اسی طرح سے استعمال میں لائے جاتا تھا اور اس کو اسی طرح سے بازار کی زینت بنا کے رکھا جاتا تھا جس سے اللہ تعالی نے اس کا دفاع اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی عزت و وقار کو بحال کرتے ہوئے اسے کسی فیشن شو کا حصہ نہیں بنایا اور نہ ہی اسے کسی استعمال کے چیز بننے دیا بلکہ اس کا دفاع کیا اس کی وقار کو اور اس کی عزت و عبرو کو اہمیت دی اور اس کے لئے احکامات نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں کے ہاں کھلونا نہ بن سکے اور اس کی عزت و احترام کی جائے بجائے اس کے کہ اسلام نے جس بہتر انداز سے عورتوں کا تحفظ کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا اسی پر بعض لوگوں نے ہماری خاتین کو مشتعل کر دیا گویا یہ تمہارا حق چھینہ اور تمہارا حق کیا ہے کہ تم براہنا ہو کر بازاروں میں نکلو آر یا تم ماہ علا تم امیرہ تم من کے کاسیات بن کے تم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی بن کر نکلو تو پھر یاد رکھنا یہ شریعت میں پیغام دیا اس خالق کی طرف سے پیغام آیا جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے اور جو تمہارا خیرخواہ تم سے کہیں زیادہ ہے اور اس نبی کے ذریعے سے پیغام آیا جو جس کو اللہ نے رعوف و رحیم کہا جو لوگوں کے لیے شفقت کا رحمت کا وہ پیامبر اور پیغامبر بن کر آیا وہ تمہارے تحفظ کر رہے ہیں وگر نہ کیا فرق پڑتا اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم جاری نہ کرتا اور تم اسی مقام پہ رہتیں جس مقام پہ تم پہلے تھی کہ تم ہم وزدہ نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو مجبور پاتیں اور تمہاری عزت و عبرو کسی خاتے میں نہ لکھی جاتی عزت و عبرو اسلام نے دی اس سے نالا اور جو عزت کے درپے ہیں جو ہم وزدہ نگاہوں سے اپنی مجلس اور محفل کو تم سے سجانے کی بات کرتے ہیں ان کی تم احسان مند بنی پھرتی ہو یہ بڑا ایک متضاد اور بڑا ہی عجیب و غریب تلخ رویہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ عورت کو جو حق اسلام نے دیا جو تحفظ کیا جو عزت دی اس پر اللہ کی شکر گزار ہوتی آج بھی ایسی خاتین موجود ہیں اور بڑی تعداد بھی انشاءاللہ موجود ہیں جو سمجھتی ہیں کہ نہ جسم ہمارا ہے اور نہ مرضی ہماری چلے گی جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ایک توفہ ہے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ایک توفہ اور عنایت اور رحمت ہے یہ صحت مند جسم اللہ کی طرف سے ملتا ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں کوئی ایسی شکل و صورت دے دیتا جو لوگوں کے لئے کرے ہوا اور منظر ہوتی تو تم جیسا مرضی کم سے کم لباس پہن کے باہر لوگوں کے سامنے آ جاتی کوئی آنکھ بھر کر تمہیں نہ دیکھتا یہ حسن و جمال اللہ کی طرف سے عطا ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں حسین و جمیل بنایا تو جس نے تمہیں حسین و جمیل بنایا اسی کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ڈھام کر رکھو اپنے چہروں کو ڈھام کر رکھو اپنے بدنوں کو چھپا کر رکھو اور جن کے سامنے کھولنے کا حکم دیا یا جن کے سامنے بناو سنگھار کی اجازت دی یہ بھی بڑا عجیب اور تلخ ایک پیمانہ ہے ہمارے ہاں اور میری وہ بہنیں اور وہ میری معززات مائیں اور بیٹیاں سن لیں جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں بعد میں دیکھیں گی کہ جن کے لیے بناو سنگھار کرنے کی اجازت ہے بڑی بڑی مذہبی خاتین بھی اپنے شہروں کے لیے بناو سنگھار نہیں کرتی وہ گھر میں رہتے ہوئے صاف سترہ لباس اچھی شکل و صورت کے ساتھ بن سج کر نہیں رہتی ہیں اپنے شہر کو رازی کرنے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو اچھا دکھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ ان مذہبی عورتوں نے بھی ان دیندار اور دین پسند عورتوں نے بھی جب بازار میں جانا ہوتا ہے جب شادی میں جانا ہوتا ہے جب کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے اس وقت وہ تیار ہوتی ہیں یہ بڑی عجیب کیفیت ہے جہاں سج سبر کر جانے سے منع کیا دین مخالف یا آزاد خیال عورتوں کی بات نہیں کر رہا وہ عورتیں وہ خاتین جو باپردہ ہیں باہجاب ہیں اور دین پسند ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں تیار نہیں ہوتی بلکہ تیار ہونا ضروری سمجھتی ہیں جب کسی اور نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے چاہے وہ دیکھنے والی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں یعنی عورتوں کے اجتماع بھی جا رہے ہیں تب بھی تیار ٹھیک ہونا چاہیے عورتوں کے اجتماع میں جہاں مرد آپ کو نہ دیکھیں وہاں تیار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے شوہر کو آپ خوبصورت بن کر دکھاتی تو اس کا آپ کو عجر و ثواب ہونا تھا کسی اور نے آپ کو بنا سمرہ سجا ہوا دیکھا تو ثواب نہیں ہوگا اور اگر غیر محرموں کے لیے اور ایسے جن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ان مردوں کے لیے یا بازاروں کے لیے آپ تیار ہو کے نکلیں تو اس پر الٹا آپ پر ہر وقت ایک نظر اور آپ کے نگے بان جو ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے بعد معاملات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی اور کی نیت سے تیار ہو کر بازاروں کی نیت سے تیار ہو کر جاتی ہیں چاہے آپ حجاب اڑ کر ہی جاتی ہیں تب بھی آپ دیکھ لیجئے یہ شریعت کا تقاضی نہیں شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم نے بننا ہے سجنا سمرنا ہے یہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے تمہاری ضرورت ہے تمہارا شوق ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شوق سے منع نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کے لیے جب تیار ہوتی ہو تو ایک ایک لمحہ میرا یقین کہتا ہے وہ ایک ایک لمحہ جب تم اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہو وہ ایک ایک لمحہ تمہارے لیے عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے انشاءاللہ مزید گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عورتوں کو اسلام نے کیا کیا حق دیا تب تک لیے حضرت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ